انت قولوا الا اللہ اِبْرِاہِمَ وَبَرِسْمَائِیْلَ وَبَرِسَةُ وَوَيَاقُبِ وَبَرْسَوَانَةَ قَالِهُودَنَا وَنَسَانَا کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور عسیٰército اور یاقوب ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے تم جے کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جائے یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گئے تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے اور یاقوب اور یوسف اور یوسیٰ اور عlebود تھے یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے محمد الرسول اللہ ان کے اصحاب دے بندی تھے یا عبر علمی تھے یا عیلہ حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضہ یہ ہے ایک فقی مسئلہ کی اعتبار سے ایک شخصی مسئلہ کی پیروی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈنٹیفائی کرانا اور اس مسئلہ کو مقدم رکھنا دین پر اور اس مسئلہ ہی کے لیے محبت اور مشکت اور بھاؤدار کمیز اور یوسی کی یہ چیز بلکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی انتا قوموا انہا امراہیم ورسمائی ورساکو ورسمائی ورساکو ورسمائی ورساکو 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 قلع انتو مالا معمی اللہ کہ یہ ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو تو یہ عباس اگر بانتا ہے